ایک پروفیسر کی عادت تھی کہ وہ ہر روز اپنے سٹوڈنٹس کو کچھ نیا سکھانے کی کوشش کرتا تھا ایک دن وہ کلاس میں آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل تھی اس نے وہ پانی ٹیبل پر رکھے ہوئے کپ میں ڈالنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر میں وہ کپ پانی سے بھر گیا لیکن پروفیسر پھر بھی پانی ڈالتا رہا اب پانی کپ سے باہر گرنا شروع ہو گیا تھا اس کے سٹوڈنٹس کچھ دیر تو حیرت سے دیکھتے رہے پھر ایک سٹوڈنٹس نے رہا نہ گیا تو اس نے کہہ دیا کہ سر کپ تو پانی سے بھر چکا ہے پانی اب باہر گر رہا ہے آپ پھر بھی اس کپ میں پانی کیوں ڈالتے جا رہے ہیں ٹیچر نے پانی ڈالنا بند کر دیا اور مسکرا کر سٹوڈنٹس کی طرف دیکھا میں آپ لوگوں کو زندگی کا ایک اہم سبق سکھانے کے لیے ایسا کر رہا انسان کا دماغ بھی پانی کے کپ کی طرح ہوتا ہے اگر وہ پہلے ہی بھرا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی کچھ نیا نہیں سیکھ پائیں گے جو بھی نولیج جو بھی انفرمیشن آپ تک آئے گی وہ کبھی بھی آپ کے دماغ کے اندر نہیں جا پائے گی زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز سیکھتے وقت اپنے دماغ کو ہمیشہ خالی رکھنا جس طرح ایک کپ اگر بھرا ہوا ہے تو اس میں مزید پانی نہیں آسکتا اگر آپ مزید پانی ڈالیں گے تو وہ باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کو پہلے ہی بہت کچھ آتا ہے آپ بڑے ماہر ہیں بہت کچھ جانتے ہیں تو آپ کچھ بھی نیا نہیں سیکھ پائیں گے کچھ نیا سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے خالی رکھنا چاہیے زندگی میں جب بھی ہم لوگوں کو ملتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اپنے ذہن میں پہلے ہی ان کے بارے میں بہت کچھ تیہ کر لیا ہوتا ہے ہم ان کے بارے میں اپنی رائے بنا چکے ہوتے ہیں حقیقت جانے بینا چیزوں کو پرکھے بینا ہم پہلے ہی اپنے ذہن میں بہت کچھ تیہ کر چکے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس رائے کے حساب سے ہی لوگوں کو جج کرتے ہیں ہم چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں بلکہ چیزیں ہمیں ویسی نظر آتی ہیں جیسی اپنے ذہن میں ہم نے ان کے بارے میں رائے قائم کی ہوتی ہیں ہم اگر اپنے ذہن کو کھلا کریں گے اپنے کپ کو خالی کریں گے تو ہم چیزوں کو ویسا دیکھ سکیں گے جیسا کہ وہ اصل میں ہیں پھر ہی ہم کچھ نیا سیکھ پائیں گے دوستو جو کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں وہ کبھی کچھ نہیں سیکھ پاتے اس لیے دوسروں کی بات ہمیشہ توجہوں سے اور اپنے ذہن کو کھلا رکھ کر سنیں جب آپ بات کرتے ہیں بولتے ہیں تو آپ وہی کچھ دہراتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں اور جب آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھ کر دوسروں کو سنتے ہیں تو پھر ہی آپ کچھ نیا سیکھ پاتے ہیں دوستو ارستو نے کہا تھا کہ میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو